ہماری زنگی کے بارے میں سنچو ہماری سیفتی کے بارے میں سنچو ڈیو کوم کا جواب یہ ہے آپ اپنے گاؤں میں بیٹھو اپنے ادھری گاؤں والوں کے ساتھ کام کرو ادھری مارو میں اپنے گاؤں کے باہر آپ کو نہیں لے سکتا ہوں یہ ڈیو کوم کا جواب ہے بولا اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کے لیے ٹیو کوم پھر میں ڈی سی صاحب کے پاس گئے ڈی سی صاحب پہلے بات ہی نہیں سنتے اس کے بات بولتا ہے جو بولا ہے بولو اور نکلو یہاں سے جاؤ یہ کون سا تیرکہ ہوا ان کا یا ہمارا یہاں کوئی حق نہیں ہے جب ڈیو کام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں تو آج کیا مسئل ہو آج آج بھی وہی ہوا جو پہلے میرے بائی کے ساتھ ہوا آج تک کسی آفسر نے ہمارا نہیں سنا یہ چار مہینے ہوئے پیچھے پانچ مہینے ہوئے کسی آفسر نے نہیں سنا ہمارا ہم آج لی ہاں مار رہے ہیں تو یہ جو بائی تھی یہ جو کاتل ہوا اس کاتل کا جوہار خالی ڈیو کام اور ڈی سی ہے بس تو یہ کیا گھر میں تھے گھر میں تھے کہ باگ میں تھے گھر میں تھے باگ میں تھے کیا ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہمیں معذوری نہیں کرنا ہمیں اپنے بچوں کو نہیں فالنا ہمیں پیٹ اپنے لئے کھانا نہیں کمانا ہے نہ ہمارے پاس نوکری ہیں نہ کچھ ہیں ہم کیا کریں گے ابھی ہم زلہ شوپیان کے چھوٹی گام علاقے میں موجود تھے جہاں پر کچھ دیر قبل نامعلوم اسکریت پسندوں نے دو کشمیری پندیت بھائیوں پر فائرنگ کی جن کے اس کے نتیجے میں ایک کشمیری پندیت موقع پر اپنی جانگ وابا بیٹھا اور دوسرا شدید طور پر زخمی ہوا جسے زلہ شوپیان سے سرنگر منتقل کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھوٹی گام علاقے میں کچھ کشمیری پندیت ابھی بھی رہائش پزیر ہے جنہیں حکومت کی طرف سے سگورٹی فراہم کی گئی ہے لیکن یہ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے ایک بگیچے میں یہ کچھ پیٹ گارڈ رہے تھے تو اسی دوران نامعلوم اسکریت پسند وہاں پر نمودار ہوئے جنہوں نے ان پر فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں دونوں کشمیری پندیت کو گولیا لگے اور ایک اپنی جانگ وابا بیٹھا فیلال علاقے کو فرس اہلکاروں نے محاصر میں لے کر گھر کا تلاشی کروایا شروع کر دی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ اس کشمیری پندیت کا مکان ہے یہاں پہ ابھی لوگ رو رہے ہیں جو ان کے ہمسائے ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں اور ان سے تحضیر کا اظہار کر رہے ہیں ایٹی بھارت اردن کے لیے شوپیانسے میں شاہد ٹاک